Thank you Jesus Hallelujah Glory to God Glory be to your name of Jesus Hallelujah Thank you so much پرمشور ہمارے پردھان کے اس کے لئے دھنیواد کرتے ہیں پراہ آپ کے پویتشانسر کے لکھوں سے پروبجے کچھ وعدوں کا ہم ادھیان کرنا چاہتے ہیں جن میں سے پرمشور آپ کی آواز کو سننا چاہتے ہیں آپ کی اچھا کو جاننا چاہتے ہیں آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں پروبجی ایشیو کی جیون کرم کی ہماری شرنگ خلا میں پروبیش شمہ سے کس پرکار سے جگہت میں آئے تھے کس پرکار سے انہوں نے سیو قائم کو کیا تھا پروبیش شمہ سے کس پرکار سے ان کی جیون چلی تھی ہر ایک وشے کو ہم پروبیش شمہ سے کھوچ کرتے ہوئے ان کے ادھین میں جا رہے ہیں ہمارے سنگ رہے ہیں پروبیش شمہ سے باتیں کیجئے آگے کے سب پرمیشور آپ کی دیوی سوزیر میرے کراتے ہیں سب کچھ پرمیشور آپ کی مہیمہ کے لیے اور ہمارے اشروعات کے لیے ہو دھنیواد کرتے ہیں ہمارے پروبیش شنوں میں سے اگر کوئی پروبیش کمزور ہے بیمار ہے کسی کارت سے پیڑی تو پریشان ہے ہم ان کی چھٹکارہ کے لیے ان کی تندرستی کے لیے ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کی سامدی ہاتھ ان کی پر رکھی ہے ابھی اسے سمع پرمیشور نے چھو کر ان کو پروبیش شنوں کے لیے دھنیواد کرتے ہیں پرادنہ سن کا دیوتروں کے لیے دھنیواد کرتے ہوئے ہماری ادھار کرتے ہیں پروبیش شنوں کے نام سے اس پرادنہ کو بانگتے ہیں سن اور قبل کر پتا آمین 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 ہماری دھیان کو لوکا کی سسمہ آچار ساتھ وی ادھیان میں لے کر چلتے ہیں جہاں پر ہم نے پچھلے ادھیان میں دیکھا تھا کس پرکار سے اشموسی یہودیہ دیش میں آتے ہیں اور ان کی عشق کس پرکار سے ساری جگت میں فیل جاتی ہیں اور ان کے سامنے جو سوال کھڑے ہوئے ہیں ان سوالوں کو اتر بھی دیتے ہیں اور اشموسی کے پاس ایک سبیدار نے اپنے سیوک کے وشے میں پرنیوں کو بھیجاتا اور پرنیا جا کر اشموسی کو کہتے ہیں وہ اس یوگ یہ ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ جا کر اسے چنگا کرے اس کو ٹھیک ٹھیک کرے اور اشموسی ترنت وہاں پر ان کے ساتھ چلنے کے لیے صد ہو چکے تھے لیکن سبیدار نے اپنے مند کو بدل لیا اور اپنے کچھ مطروں کو بھیج کر ان کو پھر سے سندیش دلا کر ان سے کہتے ہیں پربو میں اس یوگ یہ نہیں میں اس قابل نہیں ہوں اس لئے میں نے چاہا کہ تو میرے گھر پر نہ آئے اور میں نے اس سے بڑھ کر یہ بھی چاہا ہے کہ میں تیرے سامنے بھی نہ آؤں کیونکہ پرمیشو میرے اندر ایسی یوگی تا نہیں ایسی قابلیت مجھ میں نہیں ہے کہ میں تیرے سامنے آ کر کھڑے بھی ہو جاؤ اس لئے میں نے سندیش تیرے پاس بھیجوا ہے بس جہاں پر تو ہے وہیں سے ایک شبد کہہ دھنا میرا داس یہاں پر میرے گھر پر چنگا ہو جائے گا جس طرح سے اس کا وشوانس کو دیکھ کر ایشیمس نے کہا اپنے پیچھے بھیڑ کو دیکھتے ان کو سمبودن کرتے ہوئے کہا ساری اسرحال میں بھی میں نے ایسی وشوانس کو نہیں دیکھا ہے اس سے سبھی لوگ اچھمبت کرنے لگے اور جس گھڑی مطر جھاکو آپ پر دیکھتے ہیں کہ جس گھڑی شیمس نے یہ بات کہی ہے اسی گھڑی اس کی چنگائی ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم یونہ کا سوری لکاکسو سماچار سات ودھیا ہے اس کی ستر وچن سے دے پڑھ کر آگے دیکھتے ہیں لکاکسو سماچار سات ودھیا ہے اس کا ستر وچن سے اور اس کے وشے میں یہ بات سارے یہ ہو دیا اور آن سپاس کے سارے دیشوں میں فیل گئی اور یونہ کو اس کے چیلوں نے ان سب باتوں کو سماچار دیا انہوں نے اپنے چیلوں میں اسے دو کو بلوا کر پربو کے پاس یہ پوچھنے کے لئے بھیجا کہ کیا آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور دوسرے کی بات اس کے پاس آ کر کہا یہ ہونا ببتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ کیا آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کسی کی بات جو ہیں ایکی سو اچھن میں اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں سے اور ان کی پیڑاؤں سے اور ان کو دوسرے آتماؤں سے اور سب ہی کو ایسا سوطندر کرتے چھڑاتے گیا اور بہت سے اندھوں کو بھی آنکھیں دیا ہیں اور اس نے ان سے کہا جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کر یہ ہونا سے کہہ دو کہ اندھے دیکھتے ہیں لنگڑے چل پھرتے ہیں اور کوڑی شد کیے جاتے ہیں بہرے سنتے ہیں مردے جلائے جاتے ہیں اور کنگالوں کو سو سماچار سنائے جاتا ہے اور دھنیا ہے وہ جو میرے کارن ٹھوکر ناکھ آئے دھنیا ہے وہ جو میرے کارن ٹھوکر ناکھ آئے جب یہ ہونا کے بھیجے ہوئے لوگ چل دیئے تو ایشو یہ ہونا کے وشے میں لوگوں سے کہنے لگا کہ تُو جنگل میں کیا دیکھنے گئے تھے کہ ہوا سے ہلتے ہوئے سرکھنے کو تو تم پھر کیا دیکھنے گئے تھے کیا کومل واسر پہنے ہوئے منشے کو دیکھو جو بڑکی لگا سکھ ویلاس کرتے ہیں اور وہ راج بھونوں میں رہتے ہیں تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے کیا کسی بھوشد وقتہ کو ہاں میں تم سے کہتا ہوں ورن بھوشد وقتہ سے بھی بڑے کو یہ وہی ہے جس کے وشے میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنے دودھ کو تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے آگے مارگ سیدھا کرے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ جو سریوں سے جن میں ہیں ان میں سے یہونہ سے بڑا کوئی نہیں ہے پر جو پرمیشور کے راج میں چھوٹا سا چھوٹا ہے وہ اسی سے بڑا ہے اور سب سادھار لوگوں نے سن کر اور چنگی لینے والے نے بھی یہونہ ببتیسمہ کو لے کر پرمیشور کو سچا مان لیا تھا پر فرسیوں اور بیوستہ پکوں نے اس سے ببتیسمہ نہ لے کر پرمیشور کی منصہ کو اپنے وشے میں ٹال دیا تھا سو میں اس یک کے لوگوں کی اپماں کس سے دو کہ وہ کس کے سمان ہیں وہ ان بالکوں کے سمان ہیں جب بازار میں بیٹے ہوئے ایک دوسرے جب پکار پکار کر کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے منصلی باجائی ہے اور تم نہ ناچھے ہم نے ولاب کیا اور تم نہ روئے کیونکہ یہوں نہ ببتیسمہ دینے والا نہ روٹی کھاتا آیا نہ داکرس پیتا آیا اور تم کہتے ہو اس میں دشتھاتمہ ہے منش کا پتر کھاتا پیتا آیا ہے اور تم کہتے ہو دیکھو پیٹو اور پیا کھڑ منش چھنگی لینے والوں کا اور پاپیوں کا مطر پرگیان اپنی سب سمتانوں میں سب سمتانوں میں سب سمتان سریں پرگیان اپنی سب سمتانوں سے سچا ٹہرائے گیا ہے پھر کسی فرسی نے اس سے بنتی کی کہ میرے ساتھ بھوچن کر بھوچن کے پاس ہم لوگ بات میں جائیں گے لیکن ان بھاگوں کو جب یہاں پر دیکھتے ہیں عیش مسیح اپنے چھیلوں کو اپنے چھیلوں کے ساتھ میں تھے بڑے بھیڑ کے ساتھ میں تھے بھیڑ کے ساتھ جب وہ چھل رہے تھے اچانک سے یہنہ ببتیسمہ کے یہاں سے دو چھیلے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے چاہ کر یہنہ ببتیسمہ کو بتایا تھا کہ فلانہ بھلا جگہ پر عیش مسیح نے اس طرح کیا ہے ویسا کیا ویسا کیا ہے ان سارے باتوں کو سننے کے بعد یہنہ کے مند میں ایک سوال اور سندے پیدا ہو چکا ہے اور وہ سوال سندے کی اس طرح تھا کہ کیا آنے والا تو ہی ہے یا پھر ہم کسی اور کے لئے انتظار کریں کسی اور کے لئے انتظار کرنا آنے والا تو ہی اس کا عردی ہے ہم مسیحہ کی انتظار کر رہے ہیں ادھار کرتا کی انتظار کر رہے ہیں ہمیں بچانے والے کی انتظار ہمیں چھڑانے والے کی انتظار ہماری رکشہ کرنے والے کی انتظار ہماری ساتھ دینے والا کی پرتک شم کر رہے ہیں ہماری پربھوک کی انتظار کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کیا تو وہی ہے یا پھر کوئی اور آنے والا ہے تو ہمیں بتا دیں اب یوہنہ کے چیلے عشم حسیٰ کے پاس آئے اور اس میں عشم حسیٰ کئی ساری بیماروں کو چنگا کر رہے تھے کئی ساری روگیوں کو ٹھیک کر رہے تھے کتنے ہی دشتھات مکرسلوں کو عشم حسیٰ چھٹکارہ دلا رہے تھے اندھوں کو روشنی دی جارہی تھیں بہرے سننے لگے تھے گنگے بولنے لگے تھے لنگڑے بھی چلنے لگے تھے اس سمیں جب سوال لے کر یوہنہ کے چیلے ان کے پاس آئے تھے عشم حسیٰ نے اتر میں ان کو بتایا دیکھو جو کچھ تم دیکھتے ہو یہ سب جا کر اس کے بعد میں یوہنہ کے وشے میں کہتے ہیں دھنی ہے وہ اور سریوں سے جنمے ہوئے میں دھنی یوہنہ ہے اگر اور کوئی ہے جو سورگراج میں سب سے بڑا ہے وہ یوہنہ سے بھی بڑا ہے کیونکہ سورگراج میں بڑا وہی ہوگا جو دھرتی کے پر اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا دھرتی کے پر چھوٹا کرنے والے میں یوہنہ کے وشے میں پرویشموں سے کیوں کہتے ہیں کیونکہ جب ان کے پاس پارسی گئے تھے یادشک گئے تھے اور یہودیوں نے ان کے سموکوں ان کے پاس بھیجاتا کہ پوچھنے کے لیے بابتیس ماں تم زیرے ہو تم کیا بھوشد وقتہ ہو تم کیا مسیحہ ہو تم کون ہو بتھاؤ یوہنہ نے انکار کر دیا ساری باتوں سے انکار کر دیا انہوں نے کہا میں مسیحہ نہیں ہوں پھر کیا تم بھوشد وقتہ بھی نہیں ہوں پھر کون ہو تم انہوں نے کہا بس میں ایک آواز ہوں ایک آواز ہوں کیسی آواز کس کی آواز یشیہ کی آواز ہوں میں یشیہ نبی کی ایک آواز ہوں یشیہ نبی نے اپنی بھوشد وانی میں کہا ہے جنگل میں پکارنے والی کی ایک آواز سن پرتی ہے اور میں جنگل میں کھڑے کھڑے میری آواز تم سنتے ہو میں وہی آواز ہوں جس کے وشے میں صدیوں پہلے یہ ہونا نہیں یہ شاہ نے کہا تھا میں مام کے لئے میرے پربو کی راہ کو میرے پربو کی باٹ کو صد کرنے کے لئے میں چل پڑا ہوں میں بہت شد وقتہ نہیں ہوں میں مسیحہ نہیں ہوں میں صرف ایک آواز ہوں جو میرے پربو کے آگے آگے بھیجا گیا ہے عیش مصیح نے ان سارے باتوں کو خبر دینے کے بعد یہ ہونا کے پاس جیسے سندیشہ پہنچ جاتی ہیں اس کے بعد عیش مصیح چاہتے ہیں کہ یہ ہونا اس سے سنتسٹ ہو جائے کیوں سنتسٹ ہو جائے کیونکہ یہ ہونا بھی تو یہی کام کرنے کے لئے آئے تھے یہ ہونا بھی تو یہی کام کرنے کے لئے آئے تھے تاکہ لوگ سوسماچا رخ سنیں کنگالوں کو سوسماچا سنایا جا رہا ہے اورکہ کئی سارے روگیوں کو چھنگائیں مل رہی ہے دستاز مگرس لوگ کو چھٹکارہ مل رہا ہے کتنے ہی لوگ دیکھنے لگے ہیں سننے لگے بولنے لگے ہیں یحنہ تو سمتشت ہونا چاہیے نشت چاہی یحنہ سمتشت ہو گئے تھے کیونکہ یحنہ اسی کام کے لیے آئے تھے پربعیش مسیح یحنہ کے وشے میں اور کچھ دکھل نہیں دیتے ہیں یحنہ چاہتے تھے کہ ایش مسیح اگر وہی ہے تو ان کے چھٹکارہ کے لیے کاری کرے لیکن یحنہ کا جیون یہاں پر لگ بھگ ایش مسیح کے ساتھ میں آرم ہوتی ہے اور لگ بھگ ایش مسیح کے ساتھ میں ختم ہوتی ہے کیونکہ یحنہ ایش مسیح سے پہلے چھ مہنے پہلے اس دھرتی پر جنم لیتے ہیں جب ایش مسیح کا جنم ہوا تھا اس سے پہلے چھ مہنے پہلے یحنہ کا جنم ہو چکا تھا یحنہ ببتیس ماہ ایش مسیح سے چھ مہنے آگے گئے کیونکہ ایش مسیح سے پہلے جا کر اور ان کی مارک کو صد کرنا تھا دوسری بات عیشی مسیح کے مرتیوں سے پہلے ہی یوہنہ کی مرتی ہو جاتی ہیں یوہنہ کی مرتی ہو جاتی ہیں اور عیشی مسیح کے ادھار عیشی مسیح کے پنردھان سے پہلے ہی یوہنہ کا پنردھان ہو جاتا ہے آپ کو تھوڑا عشر ہوتا ہوگا یوہنہ کا پنردھان کس پرکار ہوا ہے میں اپنے شنکلہ میں کئی دفعہ ان کا مذکر کر چکا ہوں وہی ایلیا یوہنہ کے بھی روپ میں آتے ہیں اب یوہنہ اسی بندگرہ میں رکھے گئے ہیں ہیروزس کے دوارہ اس کا سر کٹوائے گیا ہے جس کے پاس ہم لوگ آگے جائیں گے پورا بیورن میں آپ کو بعد میں دوں گا لیکن یوہنہ بابدسمہ وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد روپانترم کی اس پروت کی اوپر پھر سے ایلیا کے روپ میں آتے ہیں ایلیا یوہنہ کے روپ میں آتے ہیں یوہنہ یہاں سے چلے گئے پھر سے ایلیا واپس اپنے ہی روپ میں آتے ہیں تو اس لئے میں نے کہا کہ پنردھان ایشو سے پہلے ہی یوہنہ کا ارثات ایلیا کے روپ میں ہو چکا ہے ہم نے تین پنردھانوں کو یہاں پر دیکھا ہے پہلا پنردھان ہے یائر کی بیٹی کی پنردھان ہوا ہے دوسرا پنردھان ہے نائن کے گاؤں میں اس ودوا کا بیٹا کا پنردھان ہوا ہے تیسرا تھوڑے آگے جا کر ہم جب دیکھیں گے وہاں پر لازر کا پنردھان ہوتا ہے چوتہ ہم جب دیکھتے ہیں ایشو مسیح سے پہلے ہی جب ایشو مسیح سلیب کی پر مارے جاتے ہیں جب انہوں نے اپنے پران کو تیاد دیا تھا اپنی آتما کو پتا کے ہاتھ میں چھوڑ دیا تھا اس سمیں کئی سارے سمتوں کی قبریں کھولی جاتی ہیں ان کی بھی پنردھان ہوتی ہے پنردھان کے وشے میں تاجب نہ کرے کہ کس پرکار سے پربو سے پہلے پنردھان ہو سکتی ہے جیون ہم جو کوئی پربو پر بھی شفاس کرتے ہیں یہونہ ایک وشیش بھوشت وقتات ہے یہونہ ایک وشیش سیوکت ہے پر مشور کے لئے ایک وشیش سادھان تھے یہونہ ببتیسما اس لئے ہم یہ دیونہ ببتیسما کو دیکھتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں لیکن یہونہ کو ایشو مسیح جیل کھانے سے باہر نہیں نکالتے کیوں؟ کیونکہ ان کی سیوکائی وہاں تک ختم ہو جاتی ہے ایشو مسیح کی سیوکائی یروشلم تک جاتی ہے یروشلم سے گلگتہ تک جا کر وہاں پر سماپت ہو جاتی ہے اس لئے ہمشن نے کہا کہ پورا ہو چکا ہے سماپت ہو چکا ہے ہمشن کا اس دھرتی کے پر جس جس وقتی کا بھی اس دھرتی کے پر جو بھی منش اپنے اپنے جنم کو لیتے ہیں اپنی اپنی آتراؤں کو سماپت کرتے ہیں اپنے اپنے کاموں کو سماپت کرتے ہیں کوئی بہت لمبی عمر تک چلتے ہیں کوئی اس سے تھوڑا کم چلتے ہیں تو اس سے تھوڑا کم چلتے ہیں کوئی بہت بھی چھوٹا جیون جیتے ہیں لیکن ہر جیون کا اپنا اپنے ایک مہت ہوتا ہے کوئی بھلے ایک سال کے بھیتر مار جائے کوئی بھلے دس سال کے بھیتر مار جائے کوئی بھلے پچاس سال کے بھیتر بڑ جائے کوئی سو سال میں چلا جائے یا پھر متوشلہ کی طرح نو سو انتر ورشت تک اگر کوئی چلا جائے اسی پرکار نو کی طرح آدم کی طرح اتنے پانسو چھ سو ساتسو آٹسو نو سو ورشد تک اگر چلے جائیں سب لوگ اپنے اپنے کاموں کو سوابت کرتے ہیں اس دھرتی کے پر جن ملیوہ ہر منشقہ اپنا اپنا ایک سمائی سیما ہے اور اسی سمائی سیما کے بیتر سبی کو چلنا ہے اس لئے ببتیس ماہ یوہنہ کے وشے میں عیشی مسئلہ نے جب سنا کی وہ جیل کھانے میں ہے عیشی مسئلہ نے باہر نہیں نکالا ورن پربو چاہتے کہ وہاں سے ان کی روپان ترنگ مہمہ پرویش ہو جائے اور ہم دیکھتے ہیں ہیرودس کی ہاتھوں سے یوہنہ کا ببتیس ماہ کا ہتیا ہو جاتی ہے لیکن یوہنہ ببتیس ماہ کو اسی طرح چھوڑ نہیں دی ہے پرمیشوار انہیں پھر سے جلاتے ہیں اپنے پرمیشوار کرواتے ہیں ایک ایک وقتی کی ایک ایک سیوکائی ہوتی ہے ایک ایک کاری ہوتی ہے ہم نے حانوک کو دیکھا ہے پرمیشوار کے سنگ چلتے 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 بھی پرمیشوار کے ساتھ اٹھائے لیا گیا ہے ہم نے ایلیا کو دیکھا ہے پرمیشوار کے سنگ چلتے 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 چلے گیا اس کے بعد اس سیوکائی کو ایلیشا نے لے لیا تھا یہ ہنہ ببتیس ماہ کے بعد میں سیوکائی کو ایشو مسیح نے لے لیا تھا ایشو مسیح کے بعد میں سیوکائی کو چھلوں نے لے لیا تھا چھلوں کے بعد میں سیوکائی کو آپ نے اور ہم نے لے لیا ہے ساری جگت نے لے لیا ہے اس لئے سب لوگ اپنے اپنے کاریوں کو کرتے ہیں اپنے سمیوں پر کرتے ہیں یوہنہ کے وشے میں بے پرشمسہ کرتے ہیں یوہنہ کے وشے میں ان کی مہم ان کی بڑھائی کرتے ہیں یوہنہ کے وشے میں ان سے کہتے ہیں دھنی ہے وہ دھنی ہے وہ کس کے وشے میں کہتے ہیں ببتسمہ یوہنہ کے وشے میں کہتے ہیں ببتسمہ یوہنہ کا جیون یہاں پر سماپت ہوتا ہے لیکن ببت اس میں یہنہ کے وشہ میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی اگر کوئی سورگراج میں بڑا دکھائی پڑا کل تمہیں تو سوچ لینا کہ وہ وقتی یہنہ سے بھی دین تھا یہنہ سے بھی نمر تھا یہنہ سے بھی سادھارن سے ایک جیون کو بھی تھایا تھا کیونکہ اپنے آپ کو جو گٹھاتے ہیں دھرتے کے پر وہ سورگ میں بڑھائے جائیں گے تو اس لئے دیکھتے ہیں اور لوگوں سے سوال پوچھتے بھی ہیں تم کیا دیکھنے کے لئے گئے تھے تم کیا دیکھنے کے لئے گئے تھے کہ جنگل میں کسے دیکھنے کے لئے گئے تھے جنگل میں تم کسے دیکھنے کے لئے گئے تھے تم کیا ڈھونڈنے کے لئے گئے تھے وہاں پر کسی اچھے وسر کو پہنے ہوئے مکملی وسر کو پہنے ہوئے راج وسر پہنے ہوئے لوگوں کو تم دیکھنے کے لئے گئے تھے یا پھر کس کو تم دیکھنے کے لئے گئے تھے یہنہ اب ابتسمہ کے وشے میں ساری باتیں سپسٹ ہو جاتی ہیں اگر تم اس پرکار سے دیکھے ہو تو اچھلی ہم آگے بڑھتے ہیں سو کسی فرسی نہ کر اشیم اس سے کہا کہ تم میرے گھر پر آ کر بھوجن کے لئے بیٹ جا تو بھوجن کے وشے میں کل باقی آنے چیزوں کے وشے میں کل ہم دیکھتے رہیں گے منشی کا پتر کے وشے میں اور یونہ ببتیس کا وشے میں میں انتنی شبد کہتے ہوئے تین تیس سو بچ میں کیونکہ یونہ ببتیس میں دینے والا نہ روٹی کھاتا آیا نہ داکرس پیتا آیا اور تم کہتے ہو کہ اس میں دستھاتمہ ہے منشی کا پتر کھاتا پیتا آیا ہے اور تم کہتے ہو کہ دیکھو پیٹھو اور پی اکھڑ منش ہے چنگی لینے والوں کا اور پاپیوں کا مطر ہیں پر گیان اپنی سبا کے سنتانوں سے سچ ٹہرائے گیا ہے یونہ باتوں کو یہاں پر سمافت کرتے ہیں پرویش مصیح کے پدیشوں کو بھی یہاں پر سمافت کرتے ہیں لیکن ایک شبد کے ساتھ میں آس کی بچن کو یہاں پر سمافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کسے ڈھوننے کے لئے جاتے ہو اگر آپ شاصر کھولتے ہو تو آپ کس کو ڈھونتے ہو آپ شاصر میں سے کسی کو ادھیان کرنا چاہتے ہو تو کس کو ادھیان کرنا چاہتے ہو جنگل میں جس طرح سے لوگ جا کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر پانے کی کوشش کرتے ہیں ہم جب شاصروں کو کھوستے تو کیا ہم دیکھنے کے لئے جاتے ہیں یا پھر پانے کے لئے جاتے ہیں ہم چند و چمتکاروں کو دیکھ کر اچھا ماہ کرتے ہوئے پرشمسہ کرتے ہوئے تعریف کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ میں ان کا ذکر کرنے کے لئے ان باتوں کا ادھیان کرتے ہیں یا پھر ہم لوگ ان چند و چمتکار و شبدوں کے ساتھ میں ہماری جیون کو جڑتے ہوئے ہم بھی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں ایک سوال پر وہ آپ کے سامنے چھوڑتے ہیں اب اچھن کے ادھیان کرتے ہو کس لے کرتے ہو آوچن کی سوکائی کرتے ہو کس لے کرتے ہو کیا دیکھنے کے لئے جاتے ہو ہر منش کی اپنی اپنی ایک سوکائی ہے جس طرح سے سمیں سیمہ کے بارے بتائے گیا ہے اسی پرکار سے اپنی سمیں سیمہ کے بھیتری ہم ان باتوں کو جانے پیچھانے سورگراج میں گر ہمیں بڑا ہونا ہے ہمیں دھرتی کے اوپر گھٹنا آوش ہے آئے دعا کرتے ہیں سروشکتی منبیتہ پرمیشوہ دھنیوات کرتے ہیں ستوٹی پرشمسہ مہیمہ گورو ہم آپ کی دیتے ہیں ہم سبوں کو دیوہ سندر سے سمیں کے لئے آپ کا دھنیوات کرتے ہیں آپ کی گورو پرشمسہ مہیمہ کرتے ہیں ایک عدبت سے جیون جو ہمارے لئے پربو آپ نے وردان کے روپے پردان کیا ہے آششمان جیون پربو جی آپ کی سور کی اور سے ملے اس کے لئے دھنیوات کرتے ہیں ہمارے سنگ رہے پربو جی ہم سے بات ہے کہ آپ کے لئے دھنیوات کرتے ہیں آگے گوات پرمیشوہ آپ کی دیوہ ساند میں آپ کی مہیمہ میں چلاتے ہو پربو جی ہمارے ورطمان کا دن اور بھوشی پربو جی آپ کی انگرہ سے چلانے کے لئے پرادنا کرتے ہیں اگر آپ کی پتر کی آگمون میں دیروگی پھر سے ایک بار مل کر ہم سب لوگ آراد نہ کرنے ستوٹی پرشمسہ مہیمہ گورو کرنے کے لئے ہم سبوں کو جیوتا تندر سمالنے کے لئے پرادنا کرتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا آپ کی پتر کی آگمون میں ہم سب کو شامل کرنے کے لئے دعا کرتے ہوئے پرادنا ہے سنگ کا پرو جی دیوہ ترہے کے لئے دھنیوات ہمارے ادھار کرتے ہیں پربوشی مسیح کی ناسس پرادنا کو مانگتے ہیں سنر قبول کر پتا آمین 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 پرمیشوہ آپ سبوں کو دیرو برکتوں کے ساتھ میں ہمیں شطرپت کرتے رہے ہم لوگ ہماری ادھیان کو یہی پر سماپت کرتے ہیں کل فرمے لیں گے اپنا کھیال رکھئے گا اپنوں کو کھیال رکھئے دوسرے کا بھی کھیال رکھئے God bless you all